اے تو صرف تنقیدہ کرنے واسطے بچے نے اسلام دیکھنا جتھے چار بے جانگے تنقید کرنے کے انجی اینجی ہو گیا اسلام دینج ہو گیا اے تو تو اڈا کامس ہی نا یہ چیزیں اجاد کر دے اے تو تو اڈا کالج یونیورسٹی ہے سن تسا صرف اسلام دے تنقید واسطے میں اپنے سارے جنات جامعات تے سارے کالج تسا بڑھائے تے اپنے سارے سکول بڑھائے تے بے دوسری اسلام دے خلاف گلتگو کر دے تسا کےڑے عبدالقدیر تیار کیتے ہاں جی تسا دسونک کےڑے عبدالقدیر داکٹر تیار کیتے تسا کتنے ایٹم بم بڑھائے تے تسا کےڑیاں چیزیں اجاد کیتے ہیں ہر چیز جاپان تو لے آکے تھے فخر کر دے ہو تسی تسا اسلام دے کےڑی خدمت کیتے ساڑے کوڑا آؤ اسی اسلام دے کدی بھی اسی فتوہ پچھن واسطے جامعہ ازر کدنی گئے جیڑا بھی دنیا دے فتوہ لے آؤ گیا اسی یہ تھی حال توڑا پیش کر دے ہوگی تسا ترقی کےڑی گالج کی تھی سوائے اسلام دی مخالفت تھی سانوی دسو جڑی تسی مطلب پاکستان جے اربند بجٹ کھا گئے تساں گڑے ترقی کی تھی ایک سال سڑک بندی دوسرے سال مکان بندی تیسرے سال پھر مکان بندی چوتھے سال پھر سڑک بندی آؤ بادشاہی مسجد جناف صدیاں گزر گئی ہیں میں آجو دا ویخدر ہے میں کو کتھو پتھر کڑھے لے آئے بھئی اتنی بارشاں اتنے جناف حوادثات زمانہ ہوئے میں صرف وہ جڑا بادشاہی مسجد دا گیٹھے نا جڑا وڈا ہوتے میں انہوں ویخدہ رہا کہ بہتر سالک انہیں ہو جی مسجد کتھے بڑھائی جنہوں ویخ کے بندی تھی گردن روک جائے ہیٹی سونی جناف توسان مسجد تھی بڑھائی ہیں بڑھائی ہیں کہ جناب ہے این چلے جاؤتے ہیں کہ کون نے نکی جی مسجد آنی تھی اتنے سارا تسی منار بنا گیا توسان کیلئے اسلام دیا خدمت کیتیا مسجد تھی بڑھائی اور زیب عالمگیر بڑھائی منہ وہیخ نہیں چاہتا آ جاندی جنہیں مسجد تھی بڑھائی توسان کیلئے کیتا ہے اسلام نا تسی مسجدہ جنیاں بڑھی ہیں سنوں بھی ڈا دیتی ہیں سپیکر بھی مسجدہ تو اتار دیتے ہیں تسان کیلئے کام کیتے ہیں اسلام دے بارے بس میں اتنیاں ایک اللہ کرنی ہیں سن آپنے آپنے تسی بھی بدلو اپنے مزاج بدلو اپنے یہاں فکریں بدلو اپنے یہاں سوچیں بدلو پورے اسلام دے نال کھڑے ہو وہ یا آئیو اللہزین آمن ادخلو فی السلم کاف وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمْ مُبِين فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَادِ مَاجَاتُ كُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَوُ عَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم داخل ہو جاؤ پورے پورے کاف پورے پورے اسلام داخل ہو جاؤ بس شیطان دے قدمہ دی پیروی چھڑ دے ہو ایک تو قرآن دا حکم ہے نا اور اگر تم اس کے بعد فسل گئے کھلیاں نشانیاں آنے کے بعد تو پھر سمجھ لو کہ اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے اے مد کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو اسلام کھڑیا میں تے صدا اعلان کرتا اے ہی تا لوگاں دردویا اسلام مولویہ پیران دی وجہ تو نہیں کھڑیا نہ عوام دی وجہ تو کھڑیا نہ حکمرانہ دی وجہ تو کھڑیا نہ اینہ دے پیسے دی وجہ تو کھڑیا اسلام اپنی پاور نارہن کر کے کھڑیا جناب اپنی پاور نارہ کھڑیا اپنی پاور نارہ اے ہی تا سمجھ دیں اسی نہیں ہو مگر اسلام تے پہلی پاور پہلی تو زیادہ اپنی پاور نارہ کھڑیا اور انشاءاللہ اس نے اپنی پاور نارہ صدہ کھڑا رہنا ہے اے مات کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو کیوں جی دو عالم کی اصلاح میری وجہ سے میری وجہ سے اسلام آپ نے پاور نال کھڑیا اور اپنے ذوابتہ نے اپنے قواہدہ نے جناب تعذیب تمدوں نے نبی نے آکے انسانیت میں نفرت نہیں ڈالی بلکہ لوگوں کو ملایا میں نے کہا بلکل ملایا لیکن انہوں نے ملایا جنہ حضور کا کلمہ پڑیا بلال از حب سحیبز روم انہوں ملایا بلال از حب سحیبز روم اور سلمان از ہاں انہوں ملایا بلال از حب سحیبز اور سلمان از فارس اور بولاب از مکہ ایچے مولا جبی ملایا ضرور ہے رسول اللہ نے کیوں جی غلامانو ہاں جی غلامانو ملایا ابو بکر ان سیدنا واتکا سیدنا حضرت عمر کہنے ہیں ابو بکر بھی ساڑھا سردار تھے ابو بکر جنہوں آزاد کیتا ساڑھا ہو بھی سردار ہاں جی اے رسول اللہ تشریف تامین حق بحق دارا سپرد بندگارا مسند خاکا سپرد اقبال کہنے تھا رسول اللہ تشریف لیا ہے پھر حضور نے غلامہ انہوں بادشامہ دیاں مسندہ دو تو اتے بٹھا دیتا فرمائیے اور اے تکال ویسے بھی اکل اچھ نہیں آن دی اسامہ بن زید ستارہ اٹھارہ سال عمر ہوئے تے انہوں دی کیادہ دی سدھی کے اکبر بھی عمر تے حضرت عمر بھی عمر تے عثمان غنی بھی عمر تے حیدر کرار بھی عمر تے خالد بن ولید بھی عمر تے ابو عبیدہ بن جرہ بھی عمر تے سعد بن ابی وقاس بھی عمر کیوں جی عبد الرحمان بن عوف بھی عمر تے ابو رہرہ بھی عمر کیوں جی تے سارے شیر انہوں نے نوجوان دی کیادہ تے چون حضور تے غلام ایک اکبال کہنے تھا تامین حق بحق دارا سپرد کہنے تھا از غلامی فطرت او دو شدہ نغمہا اندر نیو خون شدہ ایک اکبال کہنے تھا غلامہ دیا تھا فکران سوچا مار دیتی ہیں گئی حسن غلامہ دی سوچے بھی نہیں سی کہ اسی اپنے آقا دے برابر بے جا مانگے یا ایوجی روٹی کھا مانگے یا ایوجی کپڑے پا مانگے ایک اکبال کہنے تھا اتنی دیر پھر حضور آگئے غلامہ نو اے ہی نہیں کیتا انہ دے برابر بٹھایا بلکہ غلامہ نو انہ دے سردار بنا گیا سبسلار نہیں بنایا حضرت عمر حضرت عسامہ نو بے کے کہنے انہوں نے سن اے ساڑھا امیر آ گیا حضرت عسامہ کہنے جناب جان دے کیوں جی انگلنا تسی کرنے اوہ کتے عمر تھے کتے عسامہ فرماو یار جڑا حضور نے لشکر عسامہ روانہ فرمایا سی عمر تیرے ماتایت ایا کہ نہیں انہوں نے کہا جی ایا تو فرمایا تُو ساڑھا امیر نہ ہوئے تُو ساڑھا امیر ہی تے ہیں اے گالے عالی حضرت بریلی فرما عسائے کلی مجدہہ غزب تھا اور گروں کا سہارا عسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ جی حضرت عارس بن ندلہ کدے پہ ہاتھ بان رہے تھے مصب بن عمر دے بھائی مشرقین مکہ نہ لڑا رہے حضور راستے قید ہو گیا جد ہاتھ بان رہے تھے حضرت مصب بن عمر قریب تو گزرے فرما اشدد یدائے فَإِنَّ لَهُ أُمَّن بِمَكَّةَ كَسِيرَةُ الْمَال فرمایا وال کر کے دے ہاتھ بننی وال کر اشدد یدائے فرمایا وال کر کے دے ہاتھ بننی مکہ وچی دی مان کو بڑے پیسے مان دے انہیں بھی سیکھیں نہیں کیوں جی فرمایا فَإِنَّ لَهُ فرمایا اس کی مان اینی فرمایا فَإِنَّ لِي أُمَّن میری مان مکہ میں آئے فرمایا نہیں بڑے پیسے ہاتھ وال کر کے بننی ابو عزیز چیخ اٹھے وہ کہا لگے تو میرے براہو کیوں کہ اللہ کرنا فرمایا براہو تو انکدو رہ گیا براہو تو تیرے ہاتھ بن رہا براہ براہنا آخری بات جوڑنے کے لئے جوڑنے کے لئے نبی ہے یہ کیسی یہ نہیں اسلام دال ہے بیدہ بھی پتا تھا پہلے اسلام پڑھو اسلام دی ترجمانی چھڑ دیو اسلام دی ترجمانی کرنے اتنا نہیں ہے جو گل گئی گزری کہ اسلام دے ترجمان ہے نہیں کوئی نہیں اسی کر جاننے بھی آؤ اور کر سکھ دے بھی آؤ ہاں جی پڑھو پہلے جا کے اسلام پہلے پڑھو نہیں تو اپنی جان چھوڑ کے کوئی اور کام کرو ہاں جی خال پہ وڑے نہیں یا دکانہ کھولو اسلام دی ترجمانی کرنے واسطے شیر چاہی دیں اوہ شعاب الدین محمد غوری چاہی دیں ہاں جی اوہ داتا علی اجویری چاہی دیں امام احمد رضا بریلوی چاہی دیں دوسری حضرت محیسہ اور حویسہ اے دو میں براون حویسہ وڑے تھے محیسہ چھوٹے حضرت محیسہ پہلے مسلمان ہو گئے چھوٹے حضور نے انہوں فرمایا فلان یہودین امار کیا ہوگا میرے خلاف گلن کرنا ایک گئے تھے قتل کرائے جو تو واپس آئے تھے نا دے براہ وڑے جی سن ہوئی ساو کہن لگے اوہ یہودی کو تسی کرز لیندر ہے تو آپ نے نبی دے کہن تے انہوں قتل کرائے جو تو اتنی گل کیتی نا وڑے نے نکے نار آپ نے آپ نے براہ دے تو بازو نپیا فرمایا میں اندر گل کیتی تا حضور دی امتنو سمجھ نہیں آنی بھئی ایک نکے نے وڑے نا گل کیڑی کیتی سا آپ اپنے براہ بازو پکڑ کے ربار صحابہ دے کور لے آئے صحابہ نو کہن لگے یلومو ابنو امی لاؤ امیر تو بے قتل ہی لطبق تو زفراہو بے اب یدہ قابی دی فرمایا میرے معبوب دے غلاموں گواہ رہنا اے میرا ماں جایا سمجھائے اے میرا ماں جایا اے میں نو ملامت کردہ ہے کہ میں یہودینوں کیوں مارا یہاں حضور دے فرمان تے کہ تسی گواہ رہنا جے رسول اللہ حکم دین تمہیں دی دون ملا دے رہی سبحان اللہ کیوں دے بس اتنی بات ہے جنا دے آج ملاد مبارک انہ دے سیرت تے صورت دو میں بیان کرو